بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زیدن علماء ایڈوکیشن وید فرد جبین چینل پہ خوش آمدید جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہوں کارنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انفرمیٹیف یہ ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے سپیشلی آج کی ویڈیو بھی ہے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی کلاس فیلرز کے ساتھ کو شیئر بھی کیا کریں تو کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا ری اپننگ شیڈیول کیا ہوگا سکول کا اور کالجز کا لیکن جو اگزائم شیڈیول ہے اس کے مطلق بھی ظاہری بات آپ سب لوگ اساتھا کی طرح طلبہ میں زیادہ بیچینی ہیں کہ آخر اگزائمز کا اب ہوں گے خاص طور پر وہ کلاسز جن کے لاسٹ ایئر اگزائم ہوئی نہیں جو کہ نائد کے سٹوڈنٹس ہیں اور فرسٹ ایئر کے اور بورڈ کی کلاسز تھی ان کو کوئی ایکسپیرنس نہیں ہو سکا کہ وہ بورڈ میں کس طرح اپیر ہوں گے تیاری کا کیا پیٹرن ہوگا اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کو بغیر اگزائم کے ہی پرموٹ کر دیا گیا تھا لیکن اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بغیر اگزائم کے کسی بھی طرح سے کوئی فارمولا بن ہی نہیں سکتا ان کو بغیر اگزائم کے پرموٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ حکومت نے یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ اس سال کی جو نائد اور فرسٹ ایئر ہوگی ان کے بھی اگزائمز ہم انشاءاللہ ض بغیر اگزائم کسی بھی کلاس کے سٹوڈنٹس کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا لیکن کوویڈ کی وجہ سے اس سال بھی اگزائمز لیٹ ہو گیا اور اب جو نیا شیڈیول اس وقت جاری کیا گیا اور انشاءاللہ اگر صورتحال بہتر رہے گی تو اسی شیڈیول کے مطابق آپ سب لوگوں کے اگزائمز سٹارٹ ہوں گے اور وہ شیڈیول کیا ہے وہ شیڈیول کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو اگزائم ہے وہ سٹارٹ ہوگا ٹینٹ کے پیپرز کے ساتھ ٹینٹ کلاس کے سب سے پہلے پیپر ہوں گے اور ان کے پیپر شروع ہوں گے سیونٹین جون ٹونٹی ٹونٹی ون سے اور یہ ختم ہوں گے یکم جولائی ٹونٹی ٹونٹی ون کو آلموست فورٹین ڈیز یہ آپ کا اگزائم ففٹین ڈیز جاری رہے گا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو ایرانز کیا جائے گا تیس اگرس کو یعنی کہ آفٹر اگزائم سکسٹی ڈیز کے اندر تو سب سے پہلے میٹرک سٹوڈنٹس ریڈی ہو جائیں ان کا اگزائم انشاءاللہ سترہ جون سے ہوگا اس کے بعد سیکنڈ ڈیر یعنی ایف اے کے سٹوڈنٹ پارٹ ٹور کے سٹوڈنٹس ان کا اگزائم ہوگا اور ان کا اگزائم شروع کیا جائے گا دو جولائی ٹونٹی ٹونٹی ون سے اور یہ کانٹینیو رہے گا سکسٹینٹ جولائی تک یعنی فورٹین ڈیز ان کا بھی اگزائم جو ہے وہ جاری رہیں گے اور ان کا ریزلٹ جو ہے سیکنڈ ڈیر کا ریزلٹ جو ہے ایف 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 ایسٹی کے سٹوڈنٹس کا ان کا ریزلٹ اگز کیا جائے گا 14 سپٹیمبر کو 2021 اگزام کے بعد یہ بھی 60 ڈیز بنتے ہیں اور یہی بورڈ کا پیٹرن ہوتا ہے اور یہ جو اگزام شیلول میں آپ کو بتا رہی ہوں جو تمام بورڈ کے سٹوڈنٹس کے لئے کیونکہ چینل پر کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ بہاول پور سائٹ سے ہیں اور انہوں نے پرسنلی مجھے میسیجریز بھی کیے ہوئے تھے تو یہ بچے تمام بورڈ اس میں ازاد جمع کشمی تک کے تمام بورڈ شامل ہیں اس نوٹیفکیشن کو میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھئے گا کہ اس میں تمام فیصل آباد ملتان سرگودہ اور اسی طرح سے سارے بورڈز جو ہے اس کے اندر شامل ہیں اور سب کا مشترکت اور پرشیڈیول یہی ہے ڈیرڈ شیٹ جو ڈیٹیل ہوگی وہ بعد میں جب آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی تو ایف ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کا اگزیم شروع ہوگا دو جولائی ٹونٹی ٹونٹی ون سے اور چلتا رہے گا یہ سونہ جولائی تک اس کے بعد باری آتی ہے نوی کلاس کی نوی کلاس کا اگزیم انشاءاللہ ہوگا ستائسے جولائی سے اور یہ کانٹینور رہے گا دس اگس ٹونٹی ٹونٹی ون اور اسی طرح اگزیم کے بعد آپٹر سکسٹی جائے سکسٹی جائز ویڈیڈن سکسٹی جائز بورڈ نیوم رزلٹ دینا ہے وہ بنتی ہے ڈیٹ آپ کی 29 اکتوبر 2021 اس کے بعد جی باری آیتی ہے ہماری فرسٹ ایئر کی تو فرسٹ ایئر کا ایگزیم جو ہے وہ شروع ہوگا 11 اگست سے جو کہ کانٹیونیو رہے گا 26 اگست تک آرگو سب بھی کے ایگزیم جو ہے وہ 2 ویکس لے رہے ہیں اور ان کا ریزلٹ انونس کیا جائے گا 14 نویمبر 2021 کو اور یہ بھی 60 دیز کا پیریڈ سب کے لیے تو آپ کے ریزلٹ ایک دفعہ پھر میں ڈیٹس کو دوبارہ سے آئند پہ دور آتی ہوں میٹرک کے سٹوڈنٹس جو ہیں پارٹ 2 کے ان کا ایگزیم 17 جون سے لے کر یکم جولائی تک رہے گا سیکنڈ یئر کے فی ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کا پارٹ 2 کے سٹوڈنٹس کے ایگزیم 2 جولائی سے لے کر 16 جولائی تک نویم کلاس کے سٹوڈنٹس کے ایگزیم 27 جولائی سے لے کر 10 اگز تک اور فرسٹ یئر کے فی ایف ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں پارٹ 1 کے ان کا ایگزیم 11 اگز سے لے کر 26 اگز تک انشاءاللہ کانٹی میو رہے گا اور ہر ایگزیم کے بعد 60 ڈیز کے اندر اس کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آنانس کر دیا جائے گا اور یہ جو ایگزیم شیڈیول ہے یہ تمام بورڈز کے لیے ہے جس میں ملتان پاول پور راول پنڈی سرگودہ ساہی وال میر پور رضا جمعی گشمیر فیصلہ باد ڈیرہ غازی خان تمام بورڈز وہ شامل ہیں تو ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو میرے چینلز پہ تھے ہیں اور ان کو ڈیفرنٹ بورڈز سے تعلق ہے تو ان سب کے لیے یہ ایگزیم شیڈیول بتا دیا میں نے اس کے باوجود کوئی ایمبیوٹی ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹس میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے آپ کی ایگزیم کے حوالے سے مزید کوئی نیوز آئے گی میرے پاس تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کے لیے ہمارے اپنے کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے اپنے کالج کے پیج پہ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے ایگزیم شیڈیول آپ کی پرنسپل صاحبہ نے اپلوڈ کیا ہوئے اور اس کے رحاظ ساتھ آن لائن سٹیڈیز کے حوالے سے جو مشکلات آپ کو ہیں ذاتی طور پر میرا ذہن میں ہے میں نے کہ آپ کو چند دن تک اور کس طرح سے اپنی دیاری کو فائنل ٹچ دینے wish you all the best day home stay safe اللہ حافظ